نمسکار بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز کہتے ہیں کہ پیار جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے ڈلی کی ستہ پر قابض آمادوی پارٹی بھی آج تک آج کل کچھ اسی کہاوت پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آمادوی پارٹی نے دلی ویدان سبا میں پور پردان منتری راجیف گاندھی کے خلاف پرستاولا کر 2019 کے لوگ سبا چناف پر نشانہ ساتھ نے کی کوشش کی ویدان سبا میں پیش ہوئے پرستاو پر ویدان سبا کے اندر سے لے کر باہر اور سیاسی گلیاروں میں ایسا ہڑکمپ مچ گیا ہے آمادوی پارٹی نے دیفنسیو موڈ اپنانا شروع کر دیا ہے لیکن کیا اس پرستاو کے ذریعے آمادوی پارٹی نے اپنے پیروں پر خود ہی کل ہاری مار لی ہے کس رہ پر جا رہی ہے آمادوی پارٹی اور کیا اپنے ہی بچھائے جال میں خود پس گئی ہے آمادوی پارٹی اسی پر آج کی بڑی بحث تو سوال یہ ہے کہ اگر پرستاو پاس ہوا تو آمادوی پارٹی مکری کیوں اگر مگر گئی ہے تو کیا اپنے ہی جال میں فض گئی ہے آمادوی پارٹی اسی پر بڑی بحث ایک خاص پینل ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے مدید اگروال جی نیتا کانگرس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت مدید جی آپ کا راز بہاری جی ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سمیہ راز بیارل جی بہت سواگت آپ کا پراوین شنکر کپور جی پروکتہ بھیجے پی اس سمیہ موجود ہمارے ساتھ پراوین جی بہت بہت سواگت آپ کا اور کلدیپ کمار جی نیتا آم آدمی پارٹی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہلکے سے پہلے کہ ہم بحث کی شروعات کریں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پور پردان منطری راجیو گانتی سے بھارت رت نے واپس لینے سے جڑا پرستا ویدان صبح میں پیش کرنے کے بعد آم آدمی پارٹی مشکلوں میں گھرتی نظر آ رہی ہے عالم یہ نظر آ رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی اپنے ہی بچھائے ایک ایسے جال میں فس کر رہ گئی ہے جس میں نہ تو وہ رہ پا رہی ہے اور نہ ہی نکل پا رہی ہے حالکہ آم آدمی پارٹی کے نیتا اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی رائتہ نہیں پھیلا ہے رپورٹ دیکھیں آم آدمی پارٹی میں اس وقت سیاسی گھمہ سان مچا ہوا آم آدمی پارٹی اپنے ہی بچھائے ایک ایسے جال میں فس کر رہ گئی ہے جس میں نہ تو وہ رہ پا رہی ہے اور نہ ہی نکل پا رہی ہے تراصل آم آدمی پارٹی نے شکروار کو ویدان صبح میں ایک پرستا پیش کیا اس پرستا میں یہ لکھا گیا کہ 1984 کے سکتنگوں کے معاملے میں راجیو گانتی کا بھارت رت نفع پس لیا اس پرستا کو ویدھائکو کے ساتھ سپیکر نے بھی کھڑے ہو کر سمرتن دیا ویدھائکو کی سہمتی ملنے کے بعد اسے پارٹ کر دیا گیا اس پورے ویواد کی شروعات اس وقت ہوئی جب آم آدمی پارٹی کی ویدھائک علکہ لامبہ اس پرستا پر بکھر گئی علکہ لامبہ نے اس پرستا پر ویروت کیا اور انہوں نے اس کے خلاف پارٹی کے نیتاؤں کے آگے استیفے کی پیشکش کر ڈالی علکہ لامبہ کے استیفے کی پیشکش کو آم آدمی پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے سوشل میڈیا میں پھیلا دیا لیکن یہ صاف ابھی تک نہیں ہو پایا کہ کیا علکہ لامبہ استیفہ دے چکی ہیں کیا پارٹی نے اسے صفحہ مانگا ہے اور کیا علکہ لامبہ کو صبح منا لیا گیا یا وہ پارٹی سے ناراض ہو گئی اصل میں کانگریس پارٹی چھوڑ عام آدمی پارٹی کی ویدھائک بنی علکہ لامبہ کو تیز ترہا رمجاس کے لیے جانا جاتا ہے ویدھان صبح میں بھی ستہ پکشنے جس پارٹی کے نیتا کا بینڈ بجانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ علکہ کو آگے کیا جاتا ہے علکہ کے بڑھتے اثر پر پارٹی کے کچھ نیتا ان سے ہمیشہ خفا رہتے ہیں لیکن پارٹی کے ایک بڑے نیتا کا علکہ لامبہ کے سر پر ہاتھ بتایا جاتا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ جب علکہ لامبہ نے اپنی پارٹی کے کچھ نیتاؤں کے سامنے استیفہ کی بات کی تو انہی اصنطشٹوں نے معاملے کو لیگ کر دیا یہ تک کہا گیا کہ پارٹی ویروہ دی رکھ کے چلتے ان سے استیفہ لے لیا گیا ہے اور ان کی آمادی پارٹی کی سرستہ بھی چھین لی گئی ہے لیکن صبح اس معاملے کو لے کر کورا پسرا ہوا تھا پارٹی کے ورش نیتا ویدھای ایک سومناغ بھارتی نے صبح کہا کہ پارٹی میں کچھ بھی گڑھ بڑھ نہیں ہے سب کچھ سامان نے ہے ہاں انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ ویدھان صفحہ میں راجیو گاندی کی خلاب پرستاف پڑھا گیا لیکن وہ پرستاف ان کا نہیں تھا اب آمادی پارٹی بھی اس معاملے پر صفائیت دیتے ہوئے نہیں تھک رہی ڈلے کے اوپ مکہ منتری منیس سی سوڈیا نے ویدھائے کل کا لاما کے اسطیفے پر کہا ہے کہ ان سے اسطیفہ نہیں مانگا گیا ہم اس میں وشواس نہیں کرتے ہیں کہ راجیو گاندی سے بھارترطن واپس لیا جانا چاہیے کسی طرح کا کوئی اسطیفہ نہیں ہوا ہے جو یہ کل سے کنفیزنگ چلایا جا رہا ہے کیا ریجولیشن پاس ہوا کیا ریجولیشن نہیں پاس ہوا ہم تو یہ چاہتے کہ اس کے بارے میں اس پرستہ رہے کیا ریجولیشن پیش کیا گیا تھا جو پیش کیا گیا تھا وہی پاس ہوا ہے راجیو گاندی جی کے بارے میں کوئی ایسا ویچار نہیں ہے کہ ان سے بھارترطن واپس لیا جائے یا اس طرح کا کوئی ہونا ہے پاس ہی نہیں ہو دوسری طرح اس پورے معاملے پر ویدھائک جنرل سنگھ نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجیو گاندی سے بھارترطن واپس لیا جانے سمبندی پرستہ واسطوک پرستہوں میں شامل نہیں تھا جو میں نے کہا وہ میری فیلنگ تھی تقنیقی روپ سے اسے نوٹس میں نہیں لیا گیا تھا تقیقی امینڈمنٹ پروٹ نہیں ہوگا وہ ہوئی نہیں سکتا کوئی بھی ریزلوشن پر اگر ووٹ ہو رہی ہے تو پریزینٹریٹو ریزلوشن پر ہوگی یا اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ پر propose ہوئے تو پہلے امینڈمنٹ پر ووٹ ہوگی بنا امینڈمنٹ پر ووٹ ہوئے امینڈمنٹ کوئی شورکار ہوئی نہیں سکتا ہے موسیقی ادھر ارکا لاما کے سمرتکوں نے مکھیونسی اروند کیجریوال کو ایک پتر لکھا جس میں ودہائک الکا کا استیفہ سویکار نہ کرنے کی مانگ کی اس پتپا چاندنی چوک سیڈ سے ودہائک الکا لاما کے سمرتکوں کے استاکشر بھی ہے چٹھی میں لکھا گیا ہے کہ کیا ودہائک کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے ویچار رکھ سکے وہیں ودہائک سبھائی سپیکر رام نواز گوئلپ کا اس پورے معاملے پر کہنا ہے کہ مول پرستہ 1984 دنگے سے جڑا تھا اس میں راجیو گاندی کا نام نہیں تھا اس پیکر نے بتایا کہ ودہائک جنرل سنگھ نے اپنے بھاشن میں راجیو گاندی کا نام جڑا ہاتھ 1984 کے خون سے رنگیں اور جن کے ہاتھ 2002 کے خون سے رنگیں وہ تو کم سے کم اپنے سمحل کے رہے دیش میں دیش میں محبت کی راجنیتی کریں فریم کی راجنیتی کریں یہ خون کی راجنیتی کرنے والے لوگ کم سے کم اس میں اپنا موبند رکھیں میں آپ ہوئی تو بتا رہا ہوں کانگریس کے اور بی جی پی کے میں دونوں کی بات کر رہا ہوں ایک کے 2002 سے خون سے سنے ہوئے ایک کے 1984 سے خون میں سنے ہوئے اس سب کے بیچہ کالی دل کے ودھائک منجندر سنگھ سرسا نے کہا کہ دلی ودھان صبح کے سپیکر رام نواز گوئل کا ویوار چوکانے والا ہے ستن کے اندر انہوں نے راجیب گاندی کا نام لے کر اس پرستاو کو پاس کیا لیکن باہر آ کر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پرستاو پاس ہی نہیں ہوا ہے ہی نہیں کچھ بھی پہلے یہ سوچا کہ چار سال میں سکھوں کے لیے کچھ کیا نہیں سکھ منتری بھی نہیں بنایا پنجابی کو بھی ختم کیا اب سکھوں کی ووٹ لینے کے لیے کو رستہ ڈھونڈیں تو جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے کو اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے جو آپ نے وعدے کیے تھے تو میں دو مہینے میں ریزائن کر دوں گا پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بڑی خبر ہے ریزائن کی بن جائے گی اور ہمیں کام کرنے پڑیں گے تو اس کو نیا رستہ ڈھونڈا جب وہ نیا رستہ یہ نکلا کہ کیوں نہ بھارت رتن واپس لیا جائے اور یہ تو بات ساری دب جائیں گی باقی کر دیا اور پاس بھی ہو گیا ریزولیشن کو پڑھا جاتا ہے پڑھنے کے بعد سپیکر صاحب اس کے اوپر ووٹنگ کراتے ہیں ووٹنگ کے بعد کہتے ہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے سمیدن چھیل تھا ہم میں چاہتا ہوں کہ وہ سمیدنہ دیر کے لیے ہم سب لوگ کھڑے ہو کر کریں اب یہاں پہ سارے ایمیلے بہرے ہو گئے سب کو دکھنا بند ہو گیا وہی سپیکر اب سورو باردواج کے پروکتہ بن کے سامنے ابر آئے ہیں سپیکر صاحب کہتے ہیں ایسا تو کچھ پاس ہی نہیں ہوا تھا ویسے الکلامہ کو جاننے والی لوگ کہتے ہیں کہ آج نہ تو وہ کچھ بول رہی ہیں اور نہ ہی ٹوٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ دھوان پھیلا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ آسانی سے استیفہ نہیں دینے والی یہ بات ہو سکتی ہے کہ دکھانے کے لیے ان سے استیفہ لینے اور واپس کرنے کی ہوا اڑا دی جائے لیکن وہ خود استیفہ نہیں دینے والی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر ان سے زوزستی استیفہ لینے کا پریاس کیا گیا تو وہ پارٹی کے باغی ودھائق کپل مشرا کی راہ پر چل سکتی ہے ویسے یہ بات کافی چرچہ میں رہی ہے کہ آخر پچھلے کچھ دنوں سے ہلکہ لگاتار استیفہ کی بات کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کوئی رنڈ لیتی کام کر رہی ہے دلیڈیکس ٹوٹل نیوز تو بڑی الجن ہے اور الجن کو سلجانے کے لیے بڑی بحث ایک خاص پینل جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ سب سے پہلے کلدیب جی آپ کی پاس آنا چاہوں گی پرستاب کو لے کر بہت الجن ہے پرستاب پاس ہوا نہیں ہوا کیوں کیسے کب مکرے کل ملا کر یہ بتا دیجئے پہلے کی کیا ہوا ویدان سبا کی کاروائی میں دیکھئے سب سے پہلی بات تم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے دلی ویدان سبا کی کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پستاب اگر کوئی رکھا جاتا ہے کسی کی طرف سے تو پستاب جو بولا جاتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے ریٹن کوپی اس کی سمیٹ کرائی جاتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کچھ بات کو اپنی طرح سے کوئی رکھ دے اس کے اندر تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے جو پستاب ریٹن میں کوپی جاتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے اور جو دلی ویدان سب پستاب پاس کیا گیا ہے پہلے تو میں آپ کو پلیئے کر دوں کہ اس کے اندر کہیں بھی پور پردھامانتری راجیو گاندی جی کا جکر ان کے بھارت اطن کا جکر واپس لینے کا کہیں چا کہیں تک نہیں تھا مول پستاب اس کا کہیں چا کہیں تک بھی حصہ نہیں تھا کیونکہ جو بھی پستاب ہوتا ہے وہ ریٹن میں کوپی جاتی ہے اور جو پستاب پاس ہوا ہے وہ دلی ویدان سب پاس ہوا ہے سپیکہ صاحب نے اس پر سہمبتی دی ہے جس پستاب کے اوپر کیونکہ راجیو گاندی جی ویشہ اس کے اندر مول پستاب کی کوپی تھا ہی نہیں نہیں وہ کوئی اگر کھڑے ہوگے کچھ کہہ دے اس کے اندر تو وہ اس میں ایڈ آن نہیں ہوتا ہے کبھی بھی ڈلی ویدان سبھا کے اندر پروین جی کیا ویدان سبھا کی کاروائی ایسی ہوتی ہے کہ مولتا سبھا کچھ اور ہے آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں اور بعد میں اس سے مکر بھی سکتے ہیں سن 2015 فروری میں جب یہ جیتے تھے کب سے اور اب تک ایسے ہی اراجکتہ سے ویدان سبھا کا مان مانی چیزوں کے لیے اپیوک کرتے رہے ہیں اب سے پہلے کیا ہوتا تھا بچ بچا کے نکل جاتے تھے اس بار اپنے ہی بنے ہوئے جال میں خود وز گئے ہیں علکہ لامہ ایک ٹیکسٹ ٹوئٹ کرتی ہیں جرنیل سنگھ بولتے ہیں جرنیل سنگھ اس ویڈیو میں مطلب آپ دیکھئے ایک ویڈیو ہے ویڈان سبھا کا سپیکر کھڑا ہو کر کے بات کر رہا ہے اور ہمارے ساتھی ہمارے بناور میں بیٹھ کے ہمیں ویڈان سبھا کیسے چلتی ہے اس کو سکھا رہے ہیں ہاں تو آپ کو سیکھنا مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے غلط کیا تھا اگر جنیل سنگھ صاحب نے غلط کیا تھا تو رام نواز جی نے کھڑے ہو کر کے اسے ایکسپنج کیوں نہیں کیا جو وہ اس کے اندر لیا ہی نہیں گیا اس کے اندر نہیں نہیں جب پسٹا آپ کے اندر وہ لیا نہیں نہیں صرف کس بات پہ کھڑا کیا میں بتا دیتا ہوں کس بات پہ کھڑا کیا پرمین جی انہوں نے جھوٹے اور رام نواز بھی مدد جی آپ بتائیے کانگریس کیسے دیکھ رہی ہے اور کیا یہ چونکہ آپ سے 2019 میں رابطہ ہو سکتا ہے اس کے مدنظر آپ آدمی باتی پیچھے ہو رہی ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے ہو کیا رائے پچھلے ایک سال سے کیجری بھال جی کانگریس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کانگریس ڈلی میں انتے الائنس کر لے ڈلی کانگریس نے یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے سب نے ان کو دیکھیں آپ بولنے دیجئے نا پلیز ہسیے بعد میں پلیز تھوڑی 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 شالیمتہ تھوڑی شالیمتہ سے بھی بول دیا گیا ہے الائنس نہیں ہوگا کیوںکہ اب الائنس نہیں ہوگا اس لئے اب انہوں نے کانگریس کو گالیاں دینی شروع کر دیا ہیں میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں جب سگنیچر بریج کی اوپننگ ہوئی تھی مہاں کیجری بھال جی جو پہلے کانگریس کو اتنی گالیاں دیتے تھے کرب پارٹی ہے یہ ہے ستر سال میں کانگریس نے کچھ نہیں کیا جب ان کو لگا الائنس ہو سکتا ہے سگنیچر بریج کی اوپننگ میں وہ جوال ناہ نہرو جی کی تاریف میں کسیدے پڑ رہے تھے اور آج جب ان کو پتا چلا ہے ان کو پتا چل گیا یہ الائنس نہیں ہوگا انہوں نے پھر سے ایک پلٹی ماری ہے جو ان کی عادت ہے بیچ میں ذرا ہے بولیں گے نہیں پلیز تھوڑی تھوڑی شالیمتہ رکھئے پلیز تو ان کو پھر سے لگا ہے کیونکہ الائنس نہیں ہوگا انہوں نے کانگریس کو پھر سے گالیت دینا شروع کر دیا یہ تو ان کی سوچی سمجھی شاجے سے وہ کتنی باری پلٹی مار چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ میں انہوں نے کہا تھا چاہ کچھ ہو جائے میں کانگریس کا کبھی سمرتن نہیں لوں گا پھر انہوں نے کانگریس کا سمرتن لیا اس کے بعد پھر کانگریس کو گالیاں دیتے تھے اس کے بعد ایک سال سے چپے اور راہل گانجی سے سمیہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو ملنی رہا ہے اور الائنس کرنا چاہتے ہیں کتنے ڈیسپریٹ ہے کبھی ممتہ جی کو پیچھے لگاتے ہیں کبھی مہا سے دیو گوڑا جی کو پیچھے لگاتے ہیں کبھی چند بابو نائیڈیو جی کو پیچھے لگاتے ہیں اس کا وجہ جان لیجئے کےجری بھال جی کی دو ہزار پندرہ میں جب سرکار بنی تھی چھپن پرتیشت بوٹ ملا تھا دلی میں وہ پچھلے کورپیشن میں گر کے ستہائیس پرسنٹ ہو گیا ان کو اپنی زمین بچانیاں ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک ہم کانگریس سے ڈلی میں الائنس نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی الائنس کرنے کی لیکن ان کی ڈال گلی نہیں اس لیے وہ کانگریس کو گالیاں دے رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں راکھ بیار جی کیا پکڑا ہے آمادنی پارٹی میں دیکھئے آمادنی پارٹیو چیک کانگریس ہو دونوں کا ایک ہی لکش ہے کسی طرح سے موڈی کو ہرائے جائے نہیں بھاچپا کو ہرائے جائے اور گٹھ بندر ہوگا نہیں ہوگا اس سب کے سامنے ہے کیونکہ 2013 میں بھی کانگریس کے سہوک سے آمادنی پارٹی میں سرکار چلائی تھی اور بار بار ابھی آپ نے دیکھا کہ جب کرناٹک میں جی ڈی ایس کے نیتا دیوے گوڑا سرکار بناتے ہیں تو اربین کیجریبال منچ پر کانگریس کے نیتاؤں ساتھ ہوتے ہیں ابھی تین راجوں کے مکھے منتری جب کانگریس کے سپت لے رہے ہوتے ہیں تو آمادنی پارٹی کی طرف سے پرزندی بھیجنے کی بات ہوتی یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کارن سے لوٹ کے چلی آتے لیکن جاتے تو ہیں نیمنٹران بھی سکار کرتے ہیں 11 دیزمبر کو جو بیفکشی نیتاؤں کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کانگریس کے نیمنٹران پر اربین کیجریبال سامل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیوں میں گھڑ بندن منانکی اتال میلکی سمجھو دے کی کچھ نہ کچھ کچھ بھی تو پک رہی ہے اب جہاں تک بروت کی بات ہے دیکھئے کانگریس کا جو اب اگر آپ دیکھیں کانگریس کا کہ دلی میں راہول گاندی چاہتے ہیں کہ کانگریس آمادی پارٹیز ہاتھ راہول گاندی چاہتے ہیں اس کا مجھے ہیرانی کی بات ہے کہ کانگریس کے ایک پروک تھا یہاں پر اس طرح کی بات کریں جو راہول گاندی سے روز فون پر بات کرتے ہیں آ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتایا ہوگا میں نے نہیں کہا آپ کو بتایا ہوگا آپ نے کہا کہ راہول گاندی چاہتے ہیں تو آپ کو بتایا ہوگا گلک بیانی مت کیجے کانگریس کے سامنے سب سے بڑا سنکٹے ہیں کہ اسے راجنیتی میں کرنا کیا کس کو ساتھ لیں نائی لیں اس کے بڑا سنکٹے ہیں میں آپ کو پشی منگال کو دھاران دیتا ہوں پشی منگال میں تینوں پارٹیاں کانگریز سی پی ایم اور کانگریز سی پی ایم اور تنمول کانگریز تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم تال میل نہیں کریں گے لیکن اوپر لیول پر دیکھیں ممتہ بن عجیب کہہ رہی ہیں ہم کانگریز سے تال میل کر سکتے ہیں راشتی لیول پر لیکن کب کریں گے چناپ کے بعد کرنے میں کسی کوئی احتراز نہیں ہے موڈی کے خلاب کون ہوگا ابھی اس کے خلاب ابھی یہ سب ایک جھوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اسی مدعے پر بیشے سب ہے اور کوئی دیکھے راجنیتی میں آج بھی نام کانگریس کا اس بات پر بروشہ کر سکتے ہیں کہ وہ آم آدمی سے دور جائے گی یا اگر مالی سمجھو دا نہ بھی کرتے ہیں کل کل اگر بیدھا ہنگ ہنگا شاملی بنتی ہے تو پھر کانگریس پھر آم آدمی سمرتن کر سکتی ہے یا کانگریس سمرتن کر سکتی ہے یا آم آدمی پارٹی سمرتن کر سکتی ہے یہ تو پوری گنگا اس میں کہاں ہے بلکل گنجائش تلاش رہی ہے اسی چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا کس راہ پر جا رہی ہے آم آدمی پارٹی کیا اپنی بچھائے جال میں فسی ہوئی ہے یہ چرچہ جاری ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہم جلد حاضر ہو رہے ہیں بڑی بحث پر ہم بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہی جال میں فس گئی ہے آم آدمی پارٹی اور ہمارے ساتھ اس میں پینل میں آتما سنگھ لوبانہ جی بھی جڑ گئے ہیں پیڑت ہیں آتما سنگھ جی بہت سواگت آپ کا جس درد سے آپ لوگ گزرے ہیں اس کے پرتی سبھی میں سمویدنا ہے لیکن جب اس مدے پر سیاست ہوتی ہے آتما سنگھ جی جس طرح سے ابھی ہو رہی ہے آم آدمی پارٹی فض گئی ہے یہ کہہ کر کے آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجیو گاندھی کو جو بھارت رتن بیا جائے واپس واپس لینا چاہیے لیکن آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایسا ہم نے کوئی پرستہ پاس نہیں کہ جب سیاست ہوتی ہے اس مدے پر تب آپ کو کیسا کیسا لگتا ہے کیا وہ درد دوبارہ اُبھرنے لگتا ہے جو کبھی جو درد کبھی نہیں بھرتا کیا یہ سیاست دان اس درد کو دوبارہ اُبھرنے کا کام کرتے ہیں آتما سنگھ جی سوال آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آم آدمی پارٹی کو سکھوں کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی تو ان کو پرستہ لانے کی ضرورت کیا تھی ہماری تو کوئی ڈرمان نہیں تھی ہم نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں ہے اگر ہمارے جنرل سنگھ ایم ایل اے صاحب یہ پرستہ لے کے آئے ہیں اور سارے سادن میں سارے لوگوں نے پورے دنیا کے لوگوں نے دیکھا ہے وہ پرستہ لائے بھی گیا پرستہ پاس بھی ہوا بوٹنگ بھی ہوئی اور عدیق جی نے اس کی بوٹنگ بھی کروا ہے خود بوٹ ڈالا ہے ہم نے میں خود دیکھا ہے لیکن میرے کو حیرانی اس بات کی ہے کہ کیجری وال صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کیجری وال کو سمجھنا چاہیے سکھوں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار مت کرو پورے دیش کے اندر انہوں نے پانچ سو تر تالیس کنڈی ڈیٹ ٹوکو ٹکٹ دی لیکن پورے دیش نے ان کو نکار دیا کیول پنجاب ہی ایک ایسا دیش تھا اسٹیٹ ہے جس میں سے چار ان کے ایم پی جیت کے آئے اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا آج اب یہ اور زیادہ سیٹے جیتنے کی اور منشاہ اس کے دل کے اندر ہے جیتے ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن ہماری بھاوناؤں کے ساتھ ہمارے جخموں کے اوپر نمک چھنے کا کیجری وال کو کوئی ادھیکار نہیں ہے ان کو پورے دیش نے نکارا لیکن پنجاب نے اس کا پورا ساتھ دیا اس کے بائیس ایمیلے بھی جیت کے آئے چار ایم پی جیت کے آئے سرداروں نے اس کو جی توڑ کے سکھوں نے اس کو پیسہ ڈونیٹ کیا باہر کے لوگوں نے اس کا بہت سمان کیا آج خود ہی پرستاول آتے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں میڈم میں آپ کو اور بتاؤں ہمارے تلک بیار میں یہ کلونی میں آیا اور اس نے گردوارے میں اس کے ساتھ میں پرشاند بھوشن جی اور وہ جو ان کے جو نکال دیا تھا پارٹی میں ان کو بھی وہ وہ بھی آئے تھے کہ جیوال صاحب خود آئے تھے یہ تینوں نے ہمارے سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو جو ہے پورا نیائے دوں گا آپ کا کیس میں لڑوں گا پرشاند بھوشن جی نے کہا کہ میں کیس لڑوں گا ہم نے کہا ہمارے کیسے چل رہے ہیں کوٹ میں سجن کمار کے خلاب بھی ٹائٹلر کے خلاب بھی ہمارے کو کرنیل لائر چیئے انہوں نے کا ہم دیں گے اور انہوں نے آتے ہی جب ان کے اٹھائیس ایم پی آئے اس نے قسم کھائی تھی کی میں بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں آتے ہی شیلہ دکشک کو ان کے جتنے بھی بھرش نیتا ہے ان کو میں جیل میں ڈالوں گا آج تک انہوں نے شیلہ دکشک کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی کلدیب جی کیسے جائیں کہ جنتا کے بیش میں کیا سکت کی بھاگناوں پر 2019 کی تیاری ہے کلدیب جی آپ کی بلکل میں ہم دیکھئے جو ابھی کہہ رہے ہیں واقعے میں ہی وہ جو انہوں نے 84 کا جو منجر تھا واقعے میں بہت خطرناک منجر تھا اور اس کے لیے لگاتار ایچ ایس فلکا صاحب لگاتار اس کے لیے سنگرز کرتے رہے کوٹ میں اور لڑائی لڑتے رہے اور انہیں سنگرز میں آکے جیت بھی ملی ابھی جس سنگرز کی لڑائی کہ وہ آم آدمی پارٹی کے نیتا ہے ایچ ایس فلکا جی پنجاب سے اور وہ لگاتار اس لڑائی کو لڑتے رہے اس کے بعد ڈلی ویدان صاحب کے شہشن کے اندر ارون کے جیوال جی نے سکھوں کے لیے جو 1984 کا جو نرسنگھار تھا اس کے لیے پستہ پاس کیا گیا کہ واقعے میں ایک وہ دردنا گھٹ گھٹنا تھی اور وہ نرسنگھار تھا جبکہ یہاں بیجے بی کے ساتھ ہی ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر اکالی دل کے ساتھ گھٹ بندن کے اندر تھے لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ سکھوں کا حتیشی بتاتے ہیں لیکن یہ اس طرح کا کوئی بھی پستہ لے کے نہیں آ پائے تیمہ پر لیکن ڈلی ویدان صاحب کے اندر آم آدمی کیا پستہ لانا تھا کیا پستہ لانا تھا ڈلی ویدان صاحب نے ان کی لڑائی کو لڑ کر اور لگاتا لڑائی لڑتے ہوئے جو جیت حاصل کی گئی ہے جن فلکا جی کو آج آپ اپنا کہہ رہے ہیں نا جرہاں فلکا جی سے پوچھئے گا کہ بھارتیا جنتہ پائٹی نے کس کس حد تک جا کر کے ان کا ساتھ گئے ہیں میرے کو بتائیے نا پنجاب کے اندر آپ اکالی دل کے ساتھ اور جس دن سجد سکوپ میں جیتے ہیں اس دن بھی فلکا جی کے ساتھ سرسا جی اور ہمارے آرپی سنگ جی ہم نے کو بتائیے نا ارے آپ تو جاتے ہی نہیں ہیں ارے آپ تو جاتے ہی نہیں کوٹ دلی بیدان سبا کے اندر ہم لوگوں نے پسٹا پاک کیا آپ کو سجد کمار کے خلاف کون جاتے نہیں وہ نسنگار تھا وہ آپ بتائیے آپ لوگوں نے پسٹا پاک کیا دلی یونکتہ کون آجنی سجد کمار کے خلاف کوٹ گیا آپ بتاؤ نا کوٹ کون گیا میں آپ کے ساتھ سکر ارپی سنگ اور حصہ وہ آگمی فلکا جی کے ساتھ ساتھ ارے ان سجدن کا جواب میں دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں مدلال خورانہ جی ہمارے مقمنتی ہے دلی کے اور وہ ایم پی بھی رہتے دلی کے انہوں نے پینسٹھ ایم پیوں کے سائن کرا کے پارلیمنٹ میں شوک نندہ پرستاو لے کے آئے تھے کہ صدن میں پارلیمنٹ کے اندر نندہ پرستاو کیا جائے دو منٹ کا مہندارم کیا جائے اس طرح کانگریس کی سرکار تھی اور کانگریس نے اس کے پرستاو کو ٹھکرا دیا اور دو منٹ کا بھی بھارت میں کہیں بھی اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا شوک وہاں پہ مانا جاتا ہے لیکن ہمارے پانچ ہزار آدمی مارے گے آج بھی دیش کی پارلیمنٹ کے اندر دو منٹ کا بھی شوک سندیش ہمارے لوگوں کو نہیں دیا گیا تو اتنی بڑی ہے کہ آج ہم موڈی جی سے بھی ہم مانگ کریں گے ہم اس میں راجنیتی نہیں کرنا چاہتے بھائیوں سے کہ موڈی جی کو چاہیے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے آتے ہی ہمارے یہاں پہ ایسائیٹی بنائی اور اس ایسائیٹی سے آکے یہ سجا ہوئی ہے باج پہ ہی جی جی آئے باج پہ ہی نے ناناواتی کمیشن بنایا اس کمیشن پہ جو آج سجن کمار کو یہ عمر قید ہوئی ہے وہ دو ہزار پانچ میں جو مقدمہ درد ہوا تھا ایک منصر ایک منصر تو میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بنائی ہے میں موڈی جی سے مانگ کرنا چاہتا ہوں بہت اچھے پردانمنٹری ہیں دو منٹ کا ہمارے جو سکھ سہید ہوئے ہیں ان کے لیے مون دھارن کرنے کے ان کو سچی سردانجلی دی جائے کم سے کم ان کی آتماؤں کو شانتی تو مل سکے یہ ہماری ایک مانگ ہے اور کیجری وال سے میں ایک بات جرور کہنا چاہتا ہوں کیجری وال جب آئے تھے ہم نے سوچا کہ بہت بڑی آدمی ہے بہت اچھے نیتا ہیں اماندار نیتا ہیں جو بھی گھپلے باجیں ان کو یہ اندر کرائیں گے ہمارے دیش کے پنجاب کے چار ایم پیوں کو انہوں نے جتا کے بھیجا لوگ صبح میں اور انہوں نے ایسائیٹی لے آئے لیکن ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے کو نیائے دلائیں گے لیکن آج اس پسٹ ہو چکا ہے آج اس پسٹ ہو چکا ہے کہ وہ جو ایسائیٹی بنانے جا رہے تھے وہ کانگریس کے نیتاؤں کو کلین چٹ دینے کے لیے آپ کی بابناؤں کم سبمان کرتے ہیں میں ان کی بات دیکھیں آپ نے کانگریس کے بارے میں بات کیا ہے دو منٹ مجھے بولنے دیکھیں کوئی بھی دنگا ہوتا ہے چاہے وہ چوراسی کا ہو کتلے آم جو بھی ہوتا ہے چاہے وہ پہلے ہوا ہو چاہے چوراسے میں ہوا ہو چاہے دوہزار دو میں ہوا ہو کبھی بھی ہوا ہو بڑا ہی شرمنات بڑی دیکھیں شانتی چاہے بھاگلپور میں ہوا ہو چاہے کسی بھی پارٹی کے راج میں ہوا بہت ہی گلت ہے اور بھسنا کرنے لائک ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو ضرور جو ہندوستان کا لاؤ ہے اس کے ساتھ سے سزا ملنی چاہے لیکن معاف کیجئے جب آپ دیکھیں آپ کانگریس کے سمیں میں بھی ہوا تھا لیکن اگر کانگریس کے اگر آپ کے ساتھ کوئی لیڈر ذمہ دار تھے تو ضرور ان کو سزا ملے کوئی اس سے قریز نہیں ہے لیکن جب آپ مودی جی کی تعریف کرتے ہیں پلیز آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے ان کے ہاتھ بھی دو ہزار دو سے رنگے میں ہیں اور ان کو بھی کون سے وہ بھی ذمہ داد ہونے چاہیے ہیں دوسرا دوسرا سر 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 آرام سے شانتی 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 ارے مودیت بارہ تو کیوں بولنے لیچے سب بات ختم کرنے لیچے آپ کو کانگریس کی نئی پیڑی ہے ایک بات آپ کو اور سمجھ میں آنی چاہیے دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی گلت کریں اس کو سزا ملنی چاہیے جہاں تک کانگریس کی بات کی تھی سدا سب میں بڑی ورنمکتہ سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں سونیا گاندی جی ہوں چاہاں منمون سنگ جی ہوں جو دیش کے پردان منتری تھے انہوں نے کھڑیوں کے خود معافی مانگی ہے چوراسوں کی دنگے کی دیکھیں اگر کانگریس کی اس سمجھ سرکار تھی کسی بھی سرکار کے اندر اگر دنگا ہوتا ہے تو سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن دنگا یا کتلیاں میں کوئی بھی گلت چیز ہوتی ہے moral responsibility سرکار کی ہوتی ہے لیکن اس سمجھ کی کانگریس سرکار اس میں شامل یا complicit نہیں تھی دونوں میں فرق ہوتا ہے میں صرف یہی چیز آپ سے کہنا چاہوں گا میں بلکل آپ کا جو آپ کے جو سنٹیمنٹ سے اس سے کرتا جہاں تک دو ہزار دو کی بات ہے دیکھیں بی جے پی والے تو چاہے میاں کو نانی کا لیں یا کسی کا لیں سب لوگوں نے مل کے قتلے عام کیا تھا یہ تو جگ جائے اور مودی جی نے ان کو پروٹیک کیا تھا سدار صاحب آپ کو اس کے لئے کیا کہنا یہ بھی ضرور ضرور ہے تو جب آپ مودی جی کی اتنی تاریف کرتے ہیں مودی جی اور بی جے پی ہم اس چرچہ میں پانچ لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک وقتی بتا دے کہ دیش کے کسی بھی کونے میں دنگا ہوا ہو اور دنگے ہوتے دنگے میں سنگیوں کا کام ہوتا ہے دنگا کرنا میرے بھائی یہ تو رسس کا کلچر ہے کوئی بات نہیں آپ شاید رسس تو جانتے نہیں ہیں اگر میری بات تو سن لے میرے بھائی ایک تکریہ ہم بتا دیجئے جس کے ہوتے میں دیش کا پردان منتری کھڑا ہو کر کہ یہ کہتا ہو کہ جب بڑا پیڑ گرے گا تو چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے اپنے ہاپنے ہی نشت ہو جائیں گے جو سنگی ہوتے ہیں جو سنگی ہوتے ہیں وہ رسس کا نام ہے رومر سپریڈنگ سوسائیٹی یہ جھوٹ بولنے میں بیجے پی آرے سے آپ کو بھی آنا ہے آپ کو بھی بھی شوٹے بات اور کے بزش پریڈنگ سپریڈنگ س بولنے کی تحضیب اپنے فادر سے سوچیح ایک سکر مجھے ان کی بات کا جواب دی نہیں چاہی میں سنو گا دیکھیں میں کسی کو نہیں ٹوک رہا آپ نے بولا میں نے آپ کو پورا بولنے دیا آپ مجھے ٹوک رہے ہیں جب میں جواب دی رہا آپ نے سوال پوچھا میں نے آپ کا جواب دی رہا جواب نہیں دینے دینے توک آپ رہے ہیں بادشاہ مجھے سمجھا رہے ہیں رجل راجیو خانی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا اگر آپ کو یہ کہا راجیر گاندھی نے ہواڈ رہا ہے راجیر گاندھی نے تر بولہ بھی مσω بدانا چاہتے ہیں بڑا پیر گرتا ہے میں وہی سمجھا رہا ہوں رسس نے اس کا مطلب یہ لگایا کہ راجیر گاندی نے اس کا سمرتن کیا تھا جنگو کا کیونکہ رسس کیا خود یہ کام ہے وش فلاتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں میں بول رہا ہوں نا دوسرے کی سٹیٹمنٹ ٹویسٹ کرتے ہیں اس لئے میں ان کے بارے میں یہ کمنٹ کر رہا تھا راجیر گاندی نے جو دیش میں ایک حالات پیدا ہوئے تھے جو اتنے سکھ مرے تھے جہاں تک آپ کو جہان ہوگا شوٹ اور کا انسٹرکشن بھی راجیر گاندی جی نے دی تھی ان کی مدر کی تب دیکھ یہ بھی سچائی دے کہ آپ کہتے ہیں کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے اس کے بعد آپ نے کہا بھی آپ گوڑی مان کو پہلے آپ نے ساتھیوں کو اندر پچھا دیا راجیر گاندی نے اس پہ ایک ٹپنی کی تھی یہ سمجھایا تھا تب ہو کیا رہا تھا لیکن انہوں نے کبھی اس کا سمرتن نہیں کیا جو ریہ سٹا تہری میریان مگرد کرتے تھے آپ کو بات بھی کنی بھی بلدی آپ کو بات بھی میتہا مان ملکہ تھا مان criminal بالکتر اور تو رام کے بھی ب granddaughter جب سنگیوں کو پتا نہیں ہوتا وہ پرسنل اور ماں باپ پہ آ جاتے ہیں یہ سنگیوں کا بھی کلچر ہے ملہوں نے سونیا گاندی کو بھی دوا کہہ کے خانیاں دی تھی آپ کے پاس آگے کی اپنے پرسنل کمنٹ آپ اپنے پاس رکھی ہیں مجھے آپ کی ایک پرسنل کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ورش پترکار کو بھی تمیز سکھاتے ہیں اپنے کو پیمیلسٹ کو بھی تمیز سکھاتے ہیں آپ کو تمیز سکھاتے ہیں اپنے میں بہت بھی رکھو چکہ سکھاتے ہیں ایک من میں بات دھڑی آگست میں آپ کے پاس ہوں گی ایک سوال راز ویاری بھی میں بھی آپ کے پتا جی کی بات کر چکا آپ کی آپ کو لگتا ہی اتنے پڑی بڑی عزت کر رہا ہوں گی آپ شانتی رکھیں ادا بھارا اپنے پتا جی کی بات کرتا ہے مجھے سنگیوں سے مورال لیکچے لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گربان میں جھاکے دیکھیں سنگیوں کو سنگیوں کو اپنے گربان میں جھاکے دیکھنا چاہیے کتنا وش انہوں نے یہاں پلایا ہے ہندوستان میں دوسرے کو بات مک پڑھائیے سر ابھی آوں گی سر آخر پر بہت سے راز بیار جی ویٹے سر آپ سے کوئی کمنٹ مورال رسپانسپریٹیز پر میں ایک سر بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 28 اگست 2018 2018 کو انگلینڈ ہمارے راحل گاندی جی جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارے کانگریس پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے ابھی دو دن پہلے سجن کمار نے اپنا استیفہ کس کو بھیجا راشتی ادھیک راحل گاندی کو اس سے وہ استیفہ لے رہے ہیں اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانگریس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے ٹائٹلر کون ہے ان کا اس کو منتری جنہوں نے جس کو بنایا کمالنات کون ہے جس کو ابھی ابھی تاجہ تاجہ ایم پی کا مقمنتری بنایا یہ کانگریس کے آدمی نہیں ہے تو کس کے ہیں مرلہ اتنا جھوٹ مت بولو آپ ایک تو آپ نے گلتی کی ہے ایک پاس ہزار آج مالا قتلیام کروایا اگر ہم جہاں تک ڈلی کی راجنیتی بات کرنا 1984 کے سمیے کی تو اس سمیے جو کانگریس کے بڑے نیتہ تھے سجن کمار جگجش تائٹلر ایچ کئیل بھگت دھرمدہ ساشتری اور وہ ان کے ماماکن جللت ماکن للت ماکن اور دھرمدہ ساشتری آتنگوادیوں کے نشانے پر ان کی ہتیا ہوئی لیکن جو باقی جو نیتہ ہیں باقی جو آج والے مدی پر ہے جو بدان سبا میں ہوا پرستاو پر الجن پیدا کی ریپی سی ام سامنے آتے ہیں پرس کانفرنس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں ایسا مول پرستاو میں راجیب گاندی جی کا نام نہیں تھا یہ بیک فوٹ پر آنے کے پیچھے کیا بجائے اس کو دوہزار انیس سے کیسے جوڑا ہے دراصل چرچہ کل ملاکت دیکھیں ہم دیکھیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بیدان سبا میں راجیب گاندی سے بھارت رتن باپس لینے کی مانگتی تھی پرستاو میں پرستاو میں جو میڈیا کی رپورٹ ہے اس میں دونوں طرف کی رپورٹ ہے کسی نے بولا ہے لیکن جو انت میں جو ہوتا ہے دکش کی بیوستہ ہوتی ہے جو بیدان سبا کی کارروائی ہوتی ہے ہمیں اس پر چلنا پڑے گا اگر بیدان سبا عددność نے کہہ دیا اگر انہوں نے پرستاو پارط بھی کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا اس پر نہیں آتے سر انہے کہا کھڑے ہو کر ہم这个 سمرت بنے میں بیدان سبا کی بیوستہ کی بات کر رہوں اگر بیدان سبا عدد Quick نے بیوستہ دے دی کوئی پرستاو پارت نہیں ہوا لیکن جو میڈیا کی ریپورٹس ہیں یا جو بیڈیو آ رہے ہیں جو آر ڈیو آ رہے ہیں اس میں صاف ہے کہ وہاں پر اس طرح کے پرستہ پاریت ہوا لیکن وہ وہاں پر ریکارڈ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ مان کے چلیں کہ پرستہ وہاں پر نہیں پاریت ہوا جو بے بستہ ہے بیدان سوا کی وہ سب کو ماننی پڑتی ہے کیونکہ کوئی بھی بیدان سوا کی یا لوگ سوا کی کاریوائی کا اس طرح سے اگر کوئی بیروت کرتا ہے یا اس کا کیونکہ میڈیا میں بھی یہ ہی مانا جاتا ہے کہ بیدان سوا ادھیکشن ہے اگر کسی کا باشن کسی کا پرستہ کسی کی بات اگر ریکارڈ سے نکال دی تو میڈیا میں نہیں آ سکتی اس کے لیے میڈیا کو بیسے سا عدکار ہنن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو میں تو میڈیا کے حساب سے بولوں گا یہ باقی راجنیتی کا بھی بیسے ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی بات چیت ہوئی میڈیا میں بھی کئی پکش ہیں کئی اکبار اس طرح کے ہیں جس میں یہ بلکل ساپ نکال گیا ہے اتنا بڑا مدہ ہے یہ اتنا سنسیٹیو ایشو ہے اس وشہ کے دوران نہ سی ایم ہوتے ہیں نہ دپٹی سی ایم ہوتے ہیں کتنے مزے کی بات ہے کہ سی ایم نہیں ہوتے دپٹی سی ایم نہیں ہوتے اور سب سے زیادہ مزے کی بات کیا ہے اس میں کہ جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ویدان سبا کا عراجک استعمال کرتے ہیں ایک ریزولوشن پڑھا جاتا ہے سپیکر ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کھڑے ہو کر کے اس کو سویکار کروا رہے ہیں پاس کروا رہے ہیں اور اسے سمدنشی کہہ رہے ہیں مگر اگلے دن اسے کہتے ہیں وہ ریکارڈ میں ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو جانتا ہی ہونی شاہی ہے آپ بہت 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 ساتھی ہیں اور بڑے سمدنش ساتھی ہیں آپ کو جانتا ہی ہونی شاہی ہے ویڈان سبا کے سپیکر کے پریبیوز کے بارے میں ویڈان سبا کے پریبیوز کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے ویڈان سبا کا وہ بھی سکتے ہیں پوزہ جی جی قلدیب جی اب یہ بتائیے کیا ایسے چلتی ہے ویڈان سبا کے کاروائی گریما کے ساتھ آپ لوگ کھلوار کر رہے ہیں دیکھتے بھی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ رامنیواز گوئیلے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پرستاو نہیں تھا مول پرستاو میں کچھ نہیں تھا وہ اب ان کی بھابنائی تھی کیا ایسے کاروائی چلتی ہے سر یہ جو گریما کے ساتھ کھلوار ہے پہلی بات تو ابھی یہاں ہمارے پتگا رامنیواز گویلے جی نے کہا بتایا ابھی یہاں پر کہ کس طرح ویڈان سبا کے کاروائی کیا ہوتی ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آج ڈیبیٹ کا مددہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ڈیبیٹ جو 1984 کانٹ کے اندر جن لوگوں کو ابھی تک نیائن نہیں ملا ہے جو ڈلی بیدان سبا نے پاس کیا کہ ان کے لئے فاسٹ ٹیک کوٹ کی بستہ کی جائے گی وہ سرکہ نے سیمپتی سے پاس کیا ان کو نیائے کیسے ملے ان کو نیائے کیسے ملے یہ بستہ ہونا چاہیے دوسری بات دوسری بات یہ یہ ہونا چاہیے جو ڈیبیٹ جو ڈیبیٹ جاتے ہیں اس سے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا 2019 کے لئے آپ لوگ تیچھے بیک پوٹ پر آ رہے ہیں کونگ ست آگے چلنے کے لئے بلکل میں بتا دوں آپ کو دیکھئے جب بہت سارے پستہ مہاں بہت سارے پستہ مہاں بہت سارے آتے ہیں ہر ایمیلے کا اپنا ایک ادھگار پستہ رکھنے کا ہوتا ہے وہ پستہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا وہ منٹس میں نوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ پریولیج ہوتا ہے تو جب ہیدانساب ادھگش نے چیز کیلئے کر دیئے کہ وہ اس امینڈمنٹ کا حصہ ہی نہیں تھا اور وہ پاس نہیں ہوا تو مدت وہ مہاں ختم ہوتا ہے آج دوسری بات یہ کہ جو ڈلی ویدانساب پاس کیا کہ فاسٹریک کوڈ بنائے جانے چاہیے اس کو نرسنگھار کا شبدی جس طرح سکھوں کے ساتھ کتلیا ہام ہوا اس کو یہی use کیا جانے چاہیے دوسری بات میں بتا دوں اور راجیم گاندی سے ابھی مدتی نے پورے الائنس کے بارے میں بتا دیا ہے ہاں پر بات پر ہوئے کہ کانگریس کا الائنس کیسے کیا ہو رہا تھا کون جا رہا تھا ملے کے لئے میں ان کو بتا دوں کہ آج آمادنی پارٹی کی نے دلی کے اندر چاہیے ایڈوکیشن ہو چاہیے ہلتھ ہو اس کے اندر اتنے کام دلی میں کھڑی ہیں کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے کسی الائنس کے آج دلی کے اندر آمادنی پارٹی ہم اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کی تو سی ایم تک کوئی نہیں پتا تھا کہ ایسا پرستاپ پاس ہوا ہے آپ کو تو یہ تک نہیں پتا تھا سر دیکھئے وہ امیٹمنٹ کا حصہ نہیں تھا وہ مول پرستاپ کا حصہ نہیں ہے مجھے آپ بلکل بیچ میں انٹرپینڈ نہ کریں آپ بولیں گے وہ مول پرستاپ کا حصہ نہیں تھا پہلی بات میں بتا دوں دوسری بات سر نے کہا ہے سیلا جی کے اوپر کاروائی جا گیا بس آپ کی بات ہوگئی سر دیکھے دو تین چیز سمجھ لے سر پلیز بولنے دیجئے بلکل جی نے کل ہی کہا تھا مجھے اس باشن کا سمرتن کرنے کو کہا گیا جو مجھے منظور نہیں ہے دیکھے اب آپ بیچ میں بولنے خلیب جیہ ان کا ٹویٹ ہے ان کا ٹویٹ ہے ان کا ٹویٹ پڑھ رہا ہے ان کا یہ ان کا ٹویٹ ہے ان کا ٹویٹ ہے بلکل سنیے بیچ میں بولنے سب کو دیکھیں یہ الکا جی کا ٹویٹ ہے مجھے بھاشن کا سمرتن کرنے کو کہا گیا جو مجھے مظور نہیں تھا میں نے صدن سے بوک آؤٹ کیا آج کیا کہتے ہیں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے پارٹی نے دیش دوارہ سورگے راجیو گاندی جی کو بھارت رتن کا سمرتن کیا میں اس پرستاپ کی پٹی ہٹا رہی ہوں جو کل بیدھان سور میں پیش نہیں ہوا کل کچھ کہہ رہی ہیں آج کچھ کہہ رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہوا کیا ہے دیکھیں جاتاک بات پتکار ساہب نے ہوئی تھی ان کو برا لگ گیا میری بات کا میں صرف یہ ونمترا سے کہنا چاہتا ہوں دیش میں کوئی بھی انسٹیوشن کوئی بھی آدمی چاہے میں ہو چاہے election commission ہو چاہے کوئی پتکار ہو کوئی بھی کوئی بھی scrutiny کے اباب نہیں ہے کیونکہ ہم پتکار ہیں اس لئے کوئی انسان یا دیش کا نیتا یا دیش کا آدمی ہم سے سوال نہیں پوچھ سکتا یہ صرف ایروجنز دکھاتا جتنی بڑی زمدادی ہوتی ہے کوئی پتکاروں کو لائسنس نہیں ملا ہوا کہ وہ زندگی میں غلط کرے کوئی اس کو نام ملے یہ میں بہت دو جہاں میں بتا دو جہاں ایک منٹ 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 دو آزاد ہوگے دنگوں میں آپ کے ہاتھ دور آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے یہ بھی ایک سچا یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں جنرل اخترام کے بارے میں بھی باقھ کر رہا اوزادی میں دی تی وی آگر دیکھ لیں سب کو مزا کیا ہو رہا ہے میں کیسے چاہتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے پارٹیوں کی طرف سے پتکار اگر سوال پوچھتا ہے تو اس کو کہای آتا ہے کہ آپ پھلانی پارٹی کے ایجنٹ ہو گئے ہیں جی سر ایسا نہیں ہوتا پتکار یہ میں نے کئی چھلوں چکا ہے آپ کو ہندو سانے سچا ہی نہیں پتا ہے سب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سبی کا خاص میمانو کا پروین شنکر تپور جی آپ کا شکریہ مدید اگروال جی آپ کا شکریہ راز بیار جی بہت بہت شکریہ آپ کا آتما سنگلوبانہ جی آپ کا بہت شکریہ اور خدیب کبھار جی آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سر بہت بہت شکریہ آپ سبی کا بڑی بحث اسی پر لیکن یہ چرچہ فسی ہوئی ہے چونکہ آمادبی پارٹی فسی ہوئی ہے اس مددے کو لے کر پرستا پاس بھی کرتی ہے مکر بھی جاتی ہے کچھ کلیر نہیں ہے الجن بنی ہوئی ہے لیکن کل ملا کر مشکل میں آمادبی پارٹی ایک بریک کیلئے رکھ رہے ہیں خبروں کا سلسلہ لگا تیار جاری ہے